اما بعد قرآن کے تعلق سے قرآن میں جو مضامین آئے ہیں اس کا خلاصہ کہلیں یا کچھ خاص خاص آیتوں پر نظر ڈال رہے ہیں وقت کی وجہ سے بھی اور رمضان کے تعلق سے بھی کہ قرآن کی کچھ نسبت اور قرآن کی کچھ برکت حاصل ہو جائے اور اس کے مضامین سے کچھ واقفیت ہو جائے اور اللہ شوق پیدا کرے مزید قرآن کی تلاوت کا اور تدبر کا سورہ انام پر ہم لوگ گفتگو سن رہے تھے جس میں اس سورت کا مرکزی مضمون بتایا گیا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے توحید اس بات توحید اور نفی شرک لہذا اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اللہ کو ایک مانو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ لہذا اس میں دلائل توحید بھی ہیں اور اسباب شرک بھی بتائے گئے ہیں اور اس کی تردید بھی کی گئی ہے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر جو بات مکمل ہوئی اس کے بعد آگے اللہ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ حجت ہم نے ابراہیم کو دی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا حَيْبُرَاہِمُ وہ جو ستارے اور چاند اور سورج والی بات جو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا تھا تو اس کو یوں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا حَيْبُرَاہِمْ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْخَوْ دَرَجَاتٍ مَنَّا شَعَىٰ لہذا وہ بطور حجت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا تھا اور اس کو سمجھایا تھا اس کے بعد تمام سترات انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے شمول کے ساتھ اٹھارہ انبیاء کا ایک ساتھ تذکرہ آیا قرآن کے چند وہ مقامات جس میں بقسرت انبیاء کا ذکر ہوا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے قرآن میں ان کے انبیاء کے تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہی نہج توحید بتانے کا تمام انبیاء کر رہا ہے تمام انبیاء جو امت کو انسانیت کو تعلیم دے کر گئے ہیں وہ سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم توحید تھی کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراو ان انبیاء کے تذکرے کے بعد آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي یہی اللہ کا راستہ اور اللہ کا طریقہ ہے یعنی اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے جو ہدایت کا راستہ بتایا ہے وہ یہی ہے اور اس کی طرف اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُ اگر انہوں نے شرک کیا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو شرک کی وجہ سے سارے عامال ان کے برباد ہو جائیں گے لہذا توحید کی تعلیم تمام انبیاء نے دی اور وہی تبلیغ دی تھی اور ان کا مرکزی مضمون انبیاء کا توحید ہوتا تھا اور توحید کے تقاضے کے تحت جن احکام پر عمل کا حکم ہوتا تھا اللہ کی طرف سے انبیاء وہ احکام بتاتے تھے آیت نمبر اکیانوے میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّقْدَرِ جیسا کہ سارے اس صورت کا مرکزی مضمون توحید ہے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّقْدَرِ اللہ کی عظمت کا انہوں نے صحیح اندازہ نہیں لگایا اور اپنی طرف سے یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ نے ایک بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری اللہ جب اپنے بندے پر کچھ وحی نازل کرے یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ جس کو اس کے لئے منتخب کرے جب وہ اپنے موجزات اور نشانیوں کے ساتھ جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی بنا کر پیجا گیا ہوں اور اللہ کا تعارف کرنے کے لئے میں تمہارے پاس آیا ہوں اور اللہ کے احکام کو بتانے کے لئے آیا ہوں اس کے باوجود وہ اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس بات توحید کے تعلق سے جیسے یہ آیت تھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اس کے بعد آگے آیتیں آ رہی ہیں لگاتار ان تمام آیتوں کا ہم ترجمہ سنیں گے چونکہ آیت سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اور اس میں جن آیات میں اس دعوے کو تفصیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے ان دلائل کو ضرور سننا چاہیے اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَىٰ بے شک اللہ کی ذات ہے جو دانے کو بھی اور جو گھٹلے کو بھی کھاڑتا ہے یعنی جو گھٹلے کے اندر سے بھی اور جو دانے کے اندر سے بھی کونپل نکالتا ہے یخرج الحی من المیت جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے ذَلِقُمُ اللَّهَ یہ قدرت رکھنے والی ذات ہے اللہ جو یہ قدرت رکھتی ہے وہ ذات اللہ ہے فَأَنَّا تُوْفَقُونَ ان باتوں کو تم دوسری کی طرف دوسروں کی طرف کہاں جھوٹ منصوب کیے جا رہے ہو فَالِقُ الْإِسْبَاعِ یہ وہ ذات ہے اللہ کی جو تم اندھیرے میں بند ہوتے ہو اس اندھیرے کو چھیرتے ہوئے جو صبح تمہارے سامنے نوبودار کرتا ہے اور جو سورج کی روشنی کو تمہارے اندھیروں سے ہٹاتے ہوئے تمہارے آگن اور تمہارے کھیت کھلیان تک پہنچاتا ہے یہ وہ اللہ کی ذات ہے یہ کسی کے بس کا نہیں ہے کہ سورج کو اتنی روشنی دے اور ان اتنے بڑے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو ہم رات بھر ڈھکے ہوتے ہیں ان اندھیروں کو چھیرتے ہوئے جو سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ ذات ہے جس نے رات کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور جو سورج اور چاند کو پورے اندازے کے ساتھ چلاتا ہے کہ سورج ایک دن ایک سکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے آپ اپنی گھڑی سے روزانہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج اگر سورج کے غروب ہونے کا ٹائم چھے بچ کر انتالیس منٹ تھا تو چھے بچ کر انتالیس ہی پر وہ سورج غروب ہو رہا ہے اتنی وقت کی پابندی اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ سورج کا چلنا اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ چاند کا غروب ہونا اور چاند کا چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا اور پورا بھر جانا یہ سب اللہ کا نظام ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اس ذات غالب اور علم والی ذات کی قدرت ہے لہذا اللہ کی وحدانیت کو مانو یہ ہم نے تمہاری نشانی کے لیے اور تم کو اللہ کے قریب پہنچانی کے لیے یہ ہم تم کو سمجھا رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومِ وہ ذات ہے جس نے ستاروں کو آسمان میں ایسے مواقع پر رکھا کہ جس کے ذریعے تم رات میں اگر خشکی میں سفر کرو یا سمندری سفر پہ ہو رات کی تاریکیوں میں ان ستاروں سے تم اپنی سمت تطعے کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا اور تم بھٹکتے نہیں ان ستاروں کو ہم نے ایسی جگہوں پر بٹھایا ہوا ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں عَدْقَوْ صَلَّ اللَّا عَيَا تِلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ علم والوں کے لیے ہم نے ساری باتیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ یہ صرف راستہ معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے ذریعے تم اللہ کو پہچانو کہ اس راستہ کو اس ستارے کو اپنی جگہ پر رکھنے والی کوئی ذات ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِمْ وَاہِدَا وہ ازاد ہے جس نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا ایک نفس سے فَمُسْتَقَرُنْ وَمُسْتَوْدَا بہت ساری جانے وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں پہنچ گئی وَمُسْتَوْدَا اور بہت ساری جانے وہ ہیں جو ابھی بھی باپ کے سلب میں ہیں یعنی انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے تو وہ سلسلہ وار آ رہا ہے پہلے باپ کے سلب میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ ماں کے پیٹ میں ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد وہ دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے لہٰذا یہ اللہ کی ذات ہے یہ سلسلہ تمہارے بستا نہیں ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ کس باپ کے سلب میں کتنی اولاد ہیں اور کس ماں کے رحم سے کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں یہ ساری نشانی ہم کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم ذرا سمجھو اس نظام کو اس فلسفے کو سمجھ کر یہ کہو کہ ہوا اللہ اللہی لا الہ الا ہوا وہی ان ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی نازل ہونے پانی برسنے کے بعد زمین سے ہر ایک قودہ اپنا مو باہر نکال لیتا ہے بڑا درخت ہو یا چھوٹا درخت ہو جب وہ زمین سے نکلتا ہے تو ایک چھوٹا سا حریالی کا ایک چھوٹا سا اثر باہر ظاہر ہوتا ہے پھر اس حریالی سے ہم کیا نکالتے ہیں کبھی تو ایسا نکالتے ہیں کہ تہ بتہ جمع ہوا دانے کا پودہ نکالتے ہیں پھر اس پودے سے خجور بھی پیدا کرتے ہیں جس کے خوشے تمہارے بالکل قریب ہوتے ہیں اور تم اس کو توڑ سکتے ہو و جنات من آناب اور انگوروں کے باغ زیتون کے باغ اور انار کے باغ مشتبیہوں وغیرہ متشابی انہیں اس میں سے بعض ایسے ہیں جن کی شکلیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کی شکلیں آپس میں باہم نہیں ملتی انظرو الہ ثمری دیکھو تو سہی جب وہ پھلدار ہوتا ہے کیسے پھلدار ہوتا ہے پہلے پھول سے پہلے ہلکا سے ایک اثر ظاہر ہوتا ہے پھر اس میں سے پھول نکلتا ہے پھر اس پھول سے پھل بنتا ہے پھر وہ پھل اپنے مراحل سے گزرتا ہوا آگے جاتا ہے اور پھر وہ پکتا ہے اذا اثمر جب وہ پھلدار ہوتا ہے اور جب وہ پکتا ہے ان تمام مراحل کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو ان تمام میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں اللہ یہ سب کچھ اپنی خدرت سے امت انسانوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے اور یہ جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں خلقا ہم جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ اور بے علم جہالت میں آکر نادانی میں آکر اللہ کے لئے بیٹے بھی منصوب کر دیئے اور بیٹیاں بھی منصوب کر دیئے کہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں سبحانہ اللہ کی ذات بلکل پاک ہے وَتَعَالَ عَمَّا يَصِفُون اور جو کچھ یہ بولتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بہت بلند وبرتر ہے بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اللہ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں کوئی چیز دیکھ کر نقل نہیں اتاری ہے بلکہ اللہ نے اثر نو اپنے قدرت سے اور اللہ کے اپنے فیصلے سے ہر چیز بنی ہے اس کا پہلے کوئی سیمپل اور کوئی نمونہ نہیں تھا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ اس کے لئے تم کیسے لڑکا منصوب کرتے ہو وَلَمْ تَقُ اللَّهُ صَحِبَا اور کبھی بھی اس کی رفیق حیات یا بیوی نہیں ہو سکتی وَخَنَقَ كُلَّ شَيْئِ وہ ہر چیز کا خالق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئِ نَعْلِيم ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ میں نے ان تمام آیات کا ترجمہ اس لئے کیا اتنے دلائل سب پیش کرنے کے بعد قرآن ہمیشہ جب اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے تو یا تو پہلے دلیل دیتا ہے یا دلیلوں کے بعد دعویٰ پیش کرتا ہے یا دعویٰ کے بعد دلائل پیش کرتا ہے یہاں دلائل پہلے پیش ہوئے اور پھر اللہ اپنی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ کی ذات جو تمہارا رب ہے لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے خالق کل شئین فعبدو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا لہذا اسی کی عبادت کرو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِيُّ وَكِيلٍ اور وہ ہر چیز کا نگران اور ہر چیز کا کارساز ہے عقیدہ توحید کی سلسلے کی تفاصیل اگر اللہ چاہے تو وہ شرک نہ کرتے لیکن اللہ نے آپ کو ان کا داروغہ نہیں بنایا ہے وَمَا انتَعَلَىٰ لَهِمْ کے وَكِيلٍ اور نہ آپ ان کے وکیل ہیں لہذا آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں قرآن تمام دلائل ان کو بتا دی گئیں اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اپنے آخرت کے لیے وہ خط تیار ہو جائے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ دلائل پیش ہو رہے ہیں اپنی عقل بھی استعمال کرو اس کے باوجود وہ نشانیاں مانگتے ہیں قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اور اپنا انجام اور اپنا حشر بتانے لگیں کہ بھائی دیکھو واقعیتاً شرک یہ ہے اور توحید یہ ہے اور شرک کا انجام یہ ہے اور توحید کا انجام یہ ہے یہ سب کچھ بھی وہ ان سے بات کر دیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولَ اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کر دے دیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر اللہ کی مرضی اللہ جن کو چاہے ایمان دے لہٰذا دلائل کی روشنی میں مزید ایمان لانے کے لئے دلائل کا مطالبہ یہ بے مطلب کی بات اللہ اس میں اس دعوے کی تردید ہو رہی ہے اور اس بہانے کی تردید ہو رہی ہے کہ ہمیں مزید نشانی چاہیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی نشانیاں بہت موجود ہیں اللہ کو ماننے کے لئے اس کے بعد بھی اگر دلیل چاہ رہے ہیں تو سارے دلائل کٹھا کر دے جائیں پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں ایمان لانے کے لئے دلائل کامل اور وافر مقدار میں موجود ہیں اسی طرح چونکہ شیطان گمراہ کرتا ہے اور شیطان توحید سے بھٹکاتا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے قیامت تک کے لئے کہ ہم انسان کو گمراہ کریں گے اور اس کو بھٹکائیں گے لہذا وہ مناظرہ شیطان کا اللہ رب العالمین حشر کے دن کا وہ منظر پیش کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم جس دن ان تمام کو جمع کریں گے یا معشر الجن اے جنوں کی جماعت قد استقصر تم من الانس تم نے انسانوں کو بہت گملہ کر لیا وقال اولیاء من الانس اور جو انسانوں میں جنوں کے دوست اور ان کے منصوبوں پر کام کرنے والے اور ان کی مرضی کے مطابق چلنے والی جو انسانوں کی جماعت ہے وہ کیا کہیں گے ربنا استمتع بعضنا بباد اے اللہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے کے کارندے تھے میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کارندے تھے ہم نے ایک دوسروں کے لیے کام کیا جن نے انسان کے لیے کام کیا اور انسان نے جن کے لیے کام کیا دونوں اللہ کو بھلائے بیٹھے تھے وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا آخرکار ہم اپنے اس انجام تک پہنچ گئے جو تُو نے تیع کیا تھا اللہ فرمائیں گے کہ اب تو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اب ہمیشہ اسی میں رہو اللہ ما شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے پھر اللہ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے کہ تم کو میری نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے سناتے تم کو کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے یہ اللہ کو پہچاننے کے اسباب ہیں اور یہ اللہ کو پہچاننے کی دلائل ہیں وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَذَا اور کیا میرے رسولوں نے تم کو آج کے دن سے ڈرائیا نہیں کہ اگر آج توحید کے قائل نہیں ہوتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر اور میری بتائی ہوئی باتوں پر اور مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ حساب ہوگا اور اس دن اگر تم اپنے اللہ کے مطالبے کو تم نے پورا نہیں کیا ہے تو تمہارا انجام برا ہوگا کیا کوئی نبی کسی نبی نے آکے تم کو اس دن سے ڈرائیا نہیں وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور میں اعتراف کریں گے کہ اللہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں ہم اپنے خلاف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعاتا ہمارے لئے یہ سارے انتظامات ہوئے اور ہمیں یہ سب کچھ میسر تھا لیکن ہم نے اپنے آپ کو حلاکت میں ڈالا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنیا دنیا میں کی زندگی نے ان کو حلاکت میں ڈال دیا وَشَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِي مَنَّهُمْ كَانُ مْكَافِرِينَ اور وہ خود اپنے بارے میں کہیں گے کہ ہاں ہم تو کافر ہی ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین عمال تھے وہ بھی بیان کر رہے تھا کہ پتا تو چلے کہ یہ شرک کیا کیا کرتے ہیں لہٰذا جو کھیتی بڑی ہوتی ہے اس میں سے وہ ایک حصہ متعین کرتے ہیں نصیبہ یعنی ایک حصہ متعین کرتے ہیں کہ یہ جانوروں یہ اللہ کے لئے ہے اور یہ شرکہ کے لئے یعنی کوئی کھیتی بڑی کوئی خصل آئی یا جانور ان کے پاس ہیں تو جانوروں کا ایک حصہ اللہ کے لئے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کے لئے لہٰذا قرآن کہتا ہے فَمَاکَانَ لِشُرَقَائِمْ ان کے شرکہ اور ان کی نادانی اور ان کا ان کا حد سے بڑھ جانے کا انداز فَمَاکَانَ لِشُرَقَائِمْ فَلَا اَسْسِرُ الْلَلَّ جو عبتہ ہے کہا کہ حصے کا ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے اپنے شرکہ اور اپنے جھوٹے مابودوں کے گھنٹ چڑھا دیتے ہیں سَا آیَحْمَا يَحْكُمُنْ اپنے شرک میں بھی یہ دیکھو کہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اسی طرح شیطان نے بہت سارے مشرقین کے دماغ میں ایک وہم اور ایک عقیدہ بٹھا دیا کیا کہ مابود کے نام پر اپنے بچوں کو قتل کرو لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا لِيُرْدُوهُمْ وہ ہلاک ہو گئے اس شکل میں کہ اپنی اولاد کو قتل بھی کر دیا اور عقیدہ توحید سے بھی گئے اور شرک میں بھی مطلع ہو گئے وَلِيَلْبِسُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُمَا فَعْلُوهُ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے فَذَرْهُمْ وَمَا اَفْتُرُوهُمْ آپ چھوڑ دیجئے ان کو ان کے ان کی بری حالت پر کیوں کہ ان کو جب نبی آکے سمجھا رہا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے اس لیے کہ نبی ان کو سمجھا رہے ہیں اس کے باوجود وہ نبی کی بات کی تردید کر رہے ہیں اس کو مان بھی نہیں رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں وَقَالُوا هَذِيَا نَعْمُ وَحَرْتُنْ حِجْرَ اسی طرح انہوں نے اپنے طور پر یہ تائے کر رکھا تھا کہ کچھ جانوروں کے بارے میں اور کھیتی کی کچھ حصے کے بارے میں کہ لَا يَتْعَمُهَا إِلَّا مَنَّشَاء کہ اس کو بس وہی لوگ کھائیں گے جن کے لیے جن کا نام ہم تائے کر دیں وَأَنْعَامُنْ حُرِّمَ زُهُورُهَا کچھ جانوروں کے لیے انہوں نے یہ تائے کر دیا تھا کہ اس پر کوئی سواری نہیں کرے گا یہ فلا معبود کے لیے ہے یہ اللہ کے لیے ہے یا منات کے لیے ہے یا عزہ کے لیے ہے وَأَنْعَامُ اللَّهِ اذْكُرُونَ عَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور بعض جانوروں کو وہ اللہ کے نام پر زباہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اس کو ان معبودوں کے نام پر زباہ کرتے تھے ایک ان کی غلطی یہ تھی دوسری اور شرک ان کی تفصیل یہ کہ وَقَالُوا مَا فِي بُتُونِ حَادِ اللَّنْعَامُ کہ کچھ جانوروں کے لیے انہوں نے یہ تائے کیا تھا کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے وَأَمُحَرَّمُنْ عَلَىٰ عَزْوَاجِنَا ہمارے بیویوں پر حرام ہے یعنی ایک تو جانور اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق ہے چونکہ اس میں جان اور روح اللہ ڈالتے ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی جان ہوتی ہے اس کو قدل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے الا یہ کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہو لہذا جو حلال جانور ہیں ان کو کھانے کی اجازت ہے تو اس پر اللہ کا نام لے کے اس کو زباہ کرنا ہے کیوں؟ کہ اس میں جان دی ہوئی اللہ کی ہے وہ اللہ کے نام کے بغیر اس جان کو ختم نہیں کیا جا سکتا لہذا اس میں یہ خلل اس میں یہ اپنا تصرف کرتے تھے اور غیراللہ کے نام پر اس کو استعمال کرتے تھے لہذا وَإِنْ يَكُمَّيْتَةً فَهُمْ فِي اشْرَوْتَ دوسری ایک شکل یہ کر لی تھی کہ اگر میت یعنی یہ جانور مر گیا تو پھر مرد عورت دونوں کھا سکتے ہیں یعنی وہاں غلط کہ صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی شوہر کھائیں گی بیوی یا نہیں کھائیں گی اور مردہ ہے تو یہاں تو مردہ ایسے ہی حرام ہے مردے میں سب کو شریک کر لیا سَيَجْزِهِمْ وَصْفَهُمْ اللہ ان کی ان حرکتوں اور اس ڈسکرپشن جو انہوں نے اپنے طور پر تائیکی ہوئی تھی اس کا اللہ ان کو قیامت میں بدلہ دے گا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ حکمت والا ہے اور خوب جانتا ہے بے شک بہت خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے بچوں کو قتل کر دیا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَانُ عَلَى اللَّهُ اور بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو بطور رزق نائد کیا تھا خواہ وہ دودھ کی شکل میں ہو خواہ وہ جانوروں کی گوشت کی شکل میں ہو وہ فلاں دیوی فلاں دیوتا فلاں بابا فلاں پیر فلاں خاجہ کسی بھی نام پر اگر جانوروں کے ساتھ ایسی حرکت کی جائے یا ایسی تعیین کی جائے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے وہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے اَدْظَلُوا مَا كَانُوا يَحْتَدِينَ یہ سب کے سب گمراہ ہیں اور یہ ہدایت سے دور ہیں اققیدہ توحید اس بات توحید کی دلیل پھر آ رہی ہے یعنی یہاں پر رد شرک ہو گیا شرک کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سب چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص تھی اور اس کو تم نے اپنے طور پر شرک کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اب پھر دوبارہ دلائلِ توحید آ رہے ہیں اور اللہ کی ذات وہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَ جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے ایسے باغات پھل کے دیئے جو کچھ باغات تو معروشات ہیں یعنی مچانوں پر بنایا جاتے ہیں یعنی جس کے لیے چھپری اور مچان بنایا جاتا ہے جس کے اوپر اس کی بیل چڑھائی جاتی ہے وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ اور کچھ بیلیں ایسی ہیں جو بغیر مچان کے اپنا پھل دیتی ہیں اللہ کا نظام ہے کسی کو پھل دینے کے لیے مچان کی ضرورت ہے اور انہی میں سے بعض بیلدار پھلدار ایسے پودیں ہیں جو بغیر مچان کے پھل دیتے ہیں وَنَخْلَ اور اللہ نے ہی پیدا کیا خجور کو بھی وَذْرَعَ اور کھیتیوں کو بھی مختلفاً اکلو ایک ہی زمین کے آس پاس ساری فصل ہوتی ہے ساری کاشت ہوتی ہے ہوا بھی ایک پانی بھی ایک سورج کی روشنی بھی ایک اور ساپ کچھ ایک جیسا لیکن مختلفاً اکلو ان کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے وَالزَيْتُونَ وَالرُّمَان اسی طرح پیدا کیا اللہ نے زیتون کو بھی اسی طرح پیدا کیا اللہ نے انار کو بھی مُشْتَبِحَو وَغَيْرَ مُتَشَابِح ان میں سے بعض تو ہمشکل ایک دوسرے کی شکل بہت قریب ہے اور غیر مُتشابی اور بعض فل ایسے ہیں جن کی شکل آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی خُلُو مِنْ ثَمَرِ اِذَا اَثْمَر ان کے پھلوں کو کھاؤو جب وہ پھلدار ہو جائیں وَآَا تُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ اور جس دن تم ان سکاشت کو یا اس فصل کو کاتو یا جس دن تم ان درختوں کے پھلوں کو توڑو تو اس کا حق حق دائی مستحقین اور محتاجوں کو بھی دو وَلَا تُصْرِفُ اور اس معاملے میں اصراف مَت کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ بے شک اللہ اصراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا وَمِنَ الْأَنعَامِ حَمُولَتَ مُفْرْشَا اسی طرح جس طرح پھلوں میں اور پودوں میں الگ الگ انواع ہیں ان کی نسلیں الگ ہیں ان کی شکل و شباحت الگ ہیں اور ان کا ان کا ذائقہ الگ ہے اسی طرح جانوروں میں بھی گوشت ہر جانور میں ہوتا ہے لیکن ہر جانور کے گوشت کا مزہ الگ ہے ہر جانور کے دودھ کا مزہ الگ ہے تو اللہ فرما رہے ہیں جس طرح وہاں درختوں میں اور فصلوں میں اللہ نے تمہیں تفصیل بتائی اب یہاں جانوروں کی وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُوا لَدَوْا وَفَرْشَا اور بعض جانور تم کو اللہ نے پیدا کیے تو بعض جانور ایسے ہیں جس پہ جس کے تم دودھ بھی استعمال کرتے ہو اور جس کا تم ان میں سے نر کا گوشت مادہ کا دودھ بھی استعمال کرتے ہو گوشت بھی کھاتے ہو اور نر تمہارے گوشت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور تمہارے سامان اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بار برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وہ فرشہ اور بعض جانور ایسے ہیں جو بار برداری میں تو استعمال نہیں ہوتے وہ چھوٹے قط کے جو جانور ہیں جس کو کھیتی باڑی میں یا جس کو وزن اٹھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اور اس کا گوشت استعمال ہوتا ہے قلو ممارزاقکم اللہ یعنی جیسے اونٹ جس کا جو گوشت اور دودھ کے کام بھی آتا ہے اور بار برداری کے کام بھی آتا ہے اور بکریاں اور بھیڑ بکریاں یہ اس کام تو نہیں آتی لیکن دودھ اور گوشت کے کام آتی ہیں اور بقیہ اس کی بے شمار خواہد ہیں کلو ممہ رزقکم اللہ کھاؤ جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ لیکن یہ دماغ میں رکھ کے کھاؤ کہ یہ دیا ہوا اللہ کا ہے یہ نعمت اللہ کی ہے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو اور کھا لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو وَلَا تَتَّبِيُوا خُتْوَاتِ الشَّيْطَان شیطان کے منصوبوں کی پیروی مت کرو اور اس کے نقش قدم پر مت جاؤ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو تمہیں توحید سے دور رکھتا ہے اسی طرح سمانیت ازواج من الضقنی سنین کہ آٹھ خزم کے جوڑے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے اس میں سے من الضقنی سنین بھیڑ میں سے دو اور بکریوں میں سے دو قُلْآن ذَكَرَيْنِ حَرَّمَا عَمِلُن سَهِن کہ کیا اللہ نے ان کے ذکر کو یعنی ان کے نر کو اللہ نے حرام کیا ہے یا اللہ نے ان کی مادہ کو حرام کیا ہے یہ سب تفصیلات کہاں سے آئی ہیں اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لَا عَجِدُ فِي مَا اُوحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمَا لَا طَاعِمِيَ تَعْمُهِ توحید تقاضہ یہ ہے کہ حرام اور حلال صرف اللہ کی طرف سے جو آئے گا اسی کو تسلیم کرنا ہے اور وہی حرام ہے جو اللہ نے کیا اور وہی حلال ہے جو اللہ نے کیا حلال ما احلہ اللہ وحرام ما حرمہ اللہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مجھ پر جو وہی کی گئی ہے اس میں میرے اوپر کسی کھانے والے کے لئے خنزیر کا گوشت فَإِنَّهُ رِسُّنِ اس لئے کہ وہ ناپاق ہے اوفِسْقًا یا وہ فِسْق کی بات ہے اور ناپرمانی کی بات ہے اُوحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِي جو اللہ کے غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا گیا ہو فَمَنِ اسْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ان میں سے اگر کوئی چیز کبھی کوئی ضرورت کے تحت مجبوری میں آکے اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کی جان بچانے جان بچانے کا مسئلہ سامنے آ جائے تو ایسی حالت میں اگر کوئی اس کو استعمال کرے تو اس حد تک اجازت ہے فَمَنِ اسْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّ غَفُورُ وَرَحِيمٌ اب اس کے بعد پھر وہی توحید کے دلائل اور توحید کی تبلیغ اور اس کے شرک کے سلسلے میں جو وہ بہانے بناتے تھے اس کی تردید سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا ہم قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے وَلَا آباؤنَا اور ہمارے باپ دادا بھی مشرک نہ ہوتے وَلَا حَرَّمْنَا مِنشَئِ اور یہ جو ہم نے بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں جو ہماری طرف منصوب کی جا رہی ہیں کہ ہم نے حرام کی ہے تو یہ ہم حرام نہ کرتے اگر اللہ چاہتا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب دیکھنے کے وقت بولنے کی چیز نہیں ہے یہ تو اس وقت کرنا تھا آپ کو جب نبی آپ کے سامنے آیا اور جب آپ زندگی میں آپ ان کاموں کو برت رہے تھے یہ اس وقت کرنے کا کام تھا یہ بہانہ آج پیش کرنے سے نہیں چلے گا یہ تو آپ کو اس دن کہنا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے یہ تم آج کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ چاہتا کرنے کا تھا اس دن تو انہوں اللہ کو ماننے کے لئے تیار تھے نہ نبی کو ماننے کے لئے تیار تھے اور نہ اللہ نے اور اللہ کے رسول کے ذریعے جو تم کو احکام دیئے گئے اس کو ماننے کے لئے تیار تھے تو تم اللہ سے دشمنی اور نبی صرف کر رہے تھے اور آج جب تم نے عذاب سامنے دیکھا ہے تو یہ بات کہہ رہے ہو لہذا قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح جو ان سے پہلے لوگوں نے دین چھٹلایا ہے وہ بھی ایسی ہی بات کہتے تھے کب جب وہ عذاب دیکھتے تھے عذاب دیکھنے کے بعد آپ کا یہ دماغ کام کر رہا ہے یہ کام عذاب دیکھنے سے پہلے کرنے کا تھا کیونکہ اللہ نے سب کو محلت دی ہوئی ہے تم صرف گمان کے پیچھے چلے تم کسی علم اور کسی دین کے پیچھے نہیں تھے بس تم لوگ تو اپنا ایک اٹکل لگاتے تھے اس کے بعد پھر رد شرک کے اور توحید کے سلوے میں قل تعالی واتلو میں حرم ربکم علیکم واللہ تشرکو بھی آؤ میں تم کو سناتا ہوں کہ کونسی چیزیں تم پر حرام کی گئی ہے احسانہ والدین کے ساتھ خسن سلوک کرو و لا تقتلو اولادکم من املاق اور اگر تم پاقے سے گزر رہے ہو اور اس حالت میں اگر تمہاری ہاں ولادت ہوئی اور اللہ کی طرف سے تمہیں اولاد نصیب ہوئی تو اس کو قتل مت کرو تم کو جو رزق دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں دے رہے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہمیں دیں گے و لا تقرب الفواحش ما ظہر منہ و ما بطن ہر چھوٹے بڑے گناہ سے چاہے وہ دھکے ہوئے ہوں چاہے وہ چھوپے ہوئے ہوں اور چاہے وہ ظاہر ہوں ان سے پرہیز کرو اور ان سے دور رہو و لا تقتلو النفس اللہ تحرم اللہ اللہ بالحق اور اس کی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اللہ یہ کہ اس کے قتل کرنے کا کوئی جواز بن جائے ذَلِكُمْ وَصَّابْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ان باتوں کا اللہ تم کو حکم دیتا ہے اگر تمہیں کچھ عقل ہو اسی طرح کچھ احکام بیان کیے گئے اور پھر وہ کتاب اور توحید کے تفصیل کے تعلق سے جو مضمون ہوتا ہے اس مضمون کے بعد اللہ فرمارا ہے حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَعْتِيَهُمْ مَلَائِكَةُ وَاوْ يَعْتِيَ رَبُّكُ یہ اللہ کو ماننے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتیں آئیں کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود آ جائیں اَوْ يَعْتِيَ رَبُّكُ اَوْ يَعْتِيَ بَعْضُ عَيَاتِ رَبِّكُ یا اللہ کی قیامت سے پہلے کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ آ جائیں يَوْمَ يَعْتِي بَعْضُ عَيَاتِ رَبِّكُ جس دن وہ نشانیاں آ جائیں گے لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمَانُ هُوَا ان نشانیوں کے دیکھنے کے بعد ایمان لانا لا حاصل ہوگا جو پہلے ایمان لانا چکے توحید کے مضمون کو ان آیات پر ختم فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ نے مجھے سراتِ مستقیم کی ہدایت دی ہے ایسے دین کی جو بالکل سیدھا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے یعنی جن کی توحید جن کی توحید میں ایک ذرہ پرابر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اس کے باوجود ان کے بارے میں بار بار یہ وضاحت کیوں کی جا رہی ہے کہ اس لیے کہ حضرت کرتے تھے اور شرک میں بھی مبتلا تھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی طرف نسبت کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ ابراہیم کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں تھا تو اگر ابراہیم کی طرف نسبت چاہتے ہو تو پھر اپنا شرک آپ سے دور کرو شرک سے توبہ کرو پھر فرمایا گیا سب کس کے لئے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لئے توحید لا شریک لا جس کا کوئی شریک نہیں دیکھیں مضمون کو توحید پر ختم کیا جا رہا ہے اس بات توحید اور نفی شرک اور سب سے پہلے اس بات کو ماننے والا میں ہوں کیا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو رب مان لوں یا کوئی دوسرا رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے یہ ہے توحید ہر نفس جو کچھ بھی وہ کرتی ہے اس کا انجام اس کو خود ہی جھیلنا ہوگا کوئی دوسرا دوسرے کا انجام کے سامنے نہیں آئے گا سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ تم کو ان تمام باتوں سے آگاہ کرے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے اس کے بعد سورہ آراف ہے قرآن کی آیت سورت نمبر سات اور اس کے اندر دو سو چھے آیتیں سورہ انعام اس بات توحید اور نفی شرک اس کا مرکزی مضمون تھا تو اس سورت کا مضمون ہے اس بات رسالت توحید کے بعد دوسرا مرحلہ ہے رسالت کا جس طرح توحید کامل ہونی چاہیے اسی طرح رسالت پر ایمان بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ رسالت ہی کے ذریعے اور رسول اور رمبیاء اور مرسلین ہی کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے وہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس امبیاء اور رسول کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اسی لئے ہمیشہ اپنے تمام عامال اور اپنے تمام عبادات کو قرآن و حدیث سے جوڑنا چاہیے اذکار جتنے بھی ہمارے پاس آج کل شوشل میڈیا میں بہت سارے اذکار شوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوتے ہیں تو ان اذکار کو دیکھنا چاہیے کہ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کی نہیں فلا بزرگ سے ثابت ہے ہمیں ان کے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن ہم وہ ذکر کریں گے جو اللہ کے رسول نے بتایا اور جو وہ کرتے تھے کوئی بزرگ اور کوئی ولی اگر اپنے طور پر کوئی ذکر کر کے چلے گئے ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ کیا حکم ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بتایا کیا یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے ورنہ پھر رسالت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم تو سارے اعمال وہ کر رہے ہیں جو بزرگوں اور اولیاء والے ہیں اللہ کے نبی والا کام تم کر ہی نہیں رہے اس کے لئے بہانہ کیا بناتے ہیں بزرگوں نے تو وہی کام کیا اگر بزرگوں نے کیا تو پھر ہمیں یہ ضرورت کیا ہے اگر بزرگوں نے نبی کا بتایا ہوا کیا تو پھر ہمیں بزرگوں کا نام بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے سیدھے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا وہ ذکر اگر امت کے تمام بزرگوں نے کیا تو اللہ کو قبول فرمائیں انہوں نے یہ سمجھ کے کیا کہ یہ رسول کا ذکر تھا تو ہم بھی یہی سمجھ کے کریں گے کہ ہمیں رسول کا ذکر کرنا ہے اور وہی کریں گے لہٰذا اس بات رسالت کو بھی بہت تفصیل سے سمجھنا چاہیے اور رسالت کے عقیدے میں بھی اگر کسی قسم کا خلل آیا اگر نبی کی شان کو بڑھا دیا اس سے سب کی حفاظت فرمائیں اس میں اس بات رسالت کی آیت کی آیت مرکزی مضمون ہے لہٰذا آیت نامر پہلے میں اللہ فرما رہے ہیں علی فلام ویم ساتھ کتاب انزل علی یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی یہ رسالت کو آپ کی رسالت کو بلکل ثابت یعنی رسالت کی یہ نہیں ہے کہ یہی ایک دلیل ہے ایسی سہکڑوں دلیلیں قرآن میں ہیں پورا قرآن کی رسالت کی تائید کر رہا ہے تو یہ آیت مطلب ہر صورت کا کوئی نہ کوئی مرکزی مضمون ہوتا ہے کتاب انزل علی یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی آپ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ نبی برحق ہیں تو اس کتاب کے طرف سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو آخرت کے دن سے درائیں اور اللہ کی گریف سے ہوشیار کریں وذکرہ للمؤمنین اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا سامان ہے اور ان کو آخرت کی یاد دلانے والا اللہ کی یاد دلانے والا اللہ کے احکام کو وہ یاد دلانے والی کتاب ہے کیا ذا اس باتے رسالت کے تعلق سے پھر ایک آیت آیت نمبر چھے وَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے نبی بنا کر پھیجا وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اپنے نبیوں سے بھی پوچھیں گے یعنی سوال اور باز پرس نبیوں سے بھی ہوگی اور امت سے بھی ہوگی نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ جو امانت آپ کو دی گئی تھی وہ آپ نے کماحقہو پورے طور پر مکمل امت تک پہنچائی کی نہیں پہنچائی اور امت سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس نبی آئے انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا جیسا کہ بار بار آتی علم یاعتکم اس بات توحید کی اس بات رسالت کی مرکزی مضمون کی یہ سب دلائل ہیں اسی لیے اس بات توحید میں نقلی دلائل کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اقلی دلائل اقلی مطلب جو اقل کو بڑی آسانی سے اس کو قبول کر لے اور اقل ہر بندہ اپنی اقل کے استعمال کے ذریعے اس کو سمجھ سکے تو اس بات توحید میں اقلی دلائل کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور اس بات رسالت میں نقلی دلائل کی ضرور زیادت نقل سے مراد جو چیز تاریخ میں جو تیس پچھلی امتوں میں نقل ہوتے ہوئے آ رہی ہے ان دلائل کے ذریعے رسالت کو ثابت کیا جاتا ہے لہذا اس صورت میں نقلی دلائل بہت ہے نقلی دلائل کا مطلب آیت نمبر آیت نمبر چون سے نقلی دلائل شروع ہوتی ہیں اور انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت نوح پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہی قصہ آ گیا ہے وہ خود پہلی دلائل ہے اس کے بعد آیت نمبر چون سے شروع ہوتا ہے سلمزمون اور آیت نمبر انسٹھ سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے جو تمام انبیاء کے تذکرے میں ہی یہ صورت مکمل ہو گئی ہے یہ ہے نقلی دلائل جو پچھلے امتوں کے خبریں اور ان کی احوال نقل کیے جا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نقلی دلائل تو اس میں سب سے پہلی دلیل حضرت آدم علیہ السلام کی پیش کی گئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ تفصیل سے ذکر ہوا اور اس میں دو کارنامے اور دو رول سامنے تھے ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم دیا جائے تو اس کے اللہ کے حکم کے سامنے تمام مخلوق اور بندوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے بندوں کا رویہ ایک ہی ہے کہ اس کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو قبول کرنا دو کردار سامنے آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی قصے میں ایک موقع تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تو وہاں پر تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس نے نہیں کیا اس کے بعد پھر یہی رول دوبارہ آگے چل کے ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ درخت آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں اس درخت کی ممنوع ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھا لیا تو یہ فرشتوں کا ایک رول ہو گیا تو فرشتے تو مکلف نہیں تھے ابلیس اور آدم علیہ السلام مکلف تھے اور جو اللہ کے حکم کے ساتھ رویہ جو ہونا چاہیے فرما برداری کا اگر وہ پورا نہیں ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ ظاہر کیا گیا لہذا حضرت آدم ابلیس نے جو نافرمانی کی تو اس نے اپنی نافرمانی پر نہ تو ندامت کی اور نہ اس نے معذرت کی اور نہ اس نے توبہ کی اور توبہ کہ میں نے غلطی کیے وہ اکڑا رہا دوسرا رول حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک حکم کے معاملے میں وہ حکم پورا نہیں ہوا تو آدم علیہ السلام کو فوراً احساس بھی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو احساس بھی ہوا اور انہوں نے فوراً توبہ بھی کی آلہ ربنا ظلمنا انفسنا ویلن تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین آدم علیہ السلام کے اس قصے کے ذریعے اور یہ جو مشیت کے طور پر جو یہ انداز اللہ نے اختیار فرمایا ہمیں سمجھانے کے لئے ورنہ آدم علیہ السلام نبی ہیں اور وہ معصوم ہیں بے شک ان سے ایک عمل اللہ کا حکم پورا نہیں ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام گنہگار ہیں انبیاء کی ذات معصوم ہیں لیکن انبیاء سے جو ایسے کام ہوتے ہیں وہ امت کو سمجھانے کے لئے کہ دیکھو دو کردار ہیں اللہ کی حکم کی مخالفت اور ایک ہے اللہ کی حکم کی فرمابرداری تو شیطان کا کام ہے اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنا اور بندوں کا کام ہے کہ اللہ کی حکم کی فرمابرداری کرے جو فرشتوں نے کر کے دکھایا وہ پریکٹیکل ہے اس نے اگر تم سے کوتاہی ہو جائے یا چوک ہو جائے تو اس کا بھی آپشن ہے وہ آپشن یہ ہے کہ فوراں ندامت اور اس کے بعد توبعہ و استخبار جو تمہارے باپ آدم نے کیا لہٰذا رسالت کی جو بنیاد ہے وہ توحید پر ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں رسالت اور توحید دونوں کا معاملہ ساتھ میں شامل ہے اب ظاہر سے بات ہے انجام کیا ہوگا توحید نہ ماننے کا اور رسالت کے انکار کا تو اس کے لئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر آخرت کے مناظر کو پیش کیا ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جنوں ان سے کہیں گے کہ جہنم میں چلے جاؤ اب جیسا پہلے تمہارے جیسے لوگ نہ فرمان لوگ جہنم میں گئے تم لوگ گئے جاؤ تو ہر پچھلی جماعت اگلی جماعت کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے گمراہ کیا اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اللہ فرمائیں گے سب کے لئے ڈبل عذاب ہے یہاں بحث اور مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں لہذا اس کے بعد وہ منظر پیش کیا گیا تاکہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے اللہ نے پوری تصویر جو منظر جو ہے الفاظ میں یعنی اللہ کے بیان کے ہوئے منظر کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں لہذا اللہ نے آخرت کے منظر کے جنت اور جہنم کے پورے منظر کو پیش پرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس دن جب اپنے انجام کو لوگ دیکھیں گے جنت کی جنت میں ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا اس ذات کی تعریف جس نے ہمیں ہدایت دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم آج اس مقام تک نہیں پہنچتے لَقَدْ جَعَتْ رُسُّلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ جہنت اور جہنم کا منظر پیش کرنے سے پہلے اس بات رسالت کا اعلان کروا دیا جا رہا ہے کہ اس دن جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ یہ بازابتہ اللہ کے ہاں شکر ادا کریں گے کہ بے شک اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے اس کو قبول کیا اور اس قبول کرنے کا آج ہم کو انجام مل گیا اور ہم کو نتیجہ اور وہ نعمت ہمیں حاصل ہو گئی وَنُودُ وَنْدِلْكُمُ الْجَنَّةِ لَقَدْ جَعَتْ رُسُّلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ بے شک ہمارے پاس اللہ کے رسول بالکل برحق دعوت دے کر آئے ہم وہاں پر منظر ہے کہ جنتی اعلان کریں گے کہ بھئے ہمیں تو اللہ کا پورا انام پورا پورا مل گیا جہنمیوں سے پوچھیں گے آپ کو ملا کے نہیں ملا انہوں نے کہا بھئے ہمیں بھی ملا اس کے بعد ایک تیسرا دوسری جماعت ہوگی جو نہ تو جہنمی ہوگی اور نہ جنتی ہوگی تو جنت جو بیچ والے ہوں گے وہ کہیں گے وَإِذَا صُرِفَتْ اَفْصَارُمْ تِلْقُوَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى النْعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَا وَنَادَوْا وَاصْحَابَ الجنتی وہ اصحاب جنت کو کہیں گے سلامون علیکم طِبتم وہ جنتیوں کو سلام کریں گے اور وہ ابھی جنت میں گئے تو نہیں ہے لیکن ان کے دل میں جنت میں جانے کی تمنا اٹھ رہی ہوگی اور جہنمیوں کے طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ ان جہنمیوں سے ہمیں بچا اور ان کے ساتھ ہمیں شابیل مت فرما پھر اس کے بعد جنتی جہنمی جو ہے جنتیوں سے کہیں گے کہ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الجَنَّة پہلے تو جنتی اعلان کر رہیں گے یہاں پر جہنم والے اعلان کریں گے کہ بھائی جنت والوں ہمیں کچھ پانی یا کچھ کھانے کی چیز تو دو تو اللہ جنتی فرمائیں گے کہ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ہر کھانے پینے کی چیز آج اللہ نے کافروں کے لئے حرام کر دی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو ہسی مزاق بنایا تھا اور دنیا کی زندگی میں وہ ایسے مگن تھے کہ سب بھول گئے لہٰذا جس طرح انہوں نے آخرت اور اللہ اور آخرت کے دن کو بھلا دیا تو آج بھی اللہ کی نظر اور توجہ ان پر نہیں ہے اللہ نے کتاب بھیجی پوری تفصیل کے ساتھ بھیجی کہ یہ اس میں ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے ایمان والوں کے لئے حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَا کیا تم اس انجام کا انتظار کر رہے ہو يَوْمَ يَأْتِي تَعْوِيلُو جس دن وہ انجام سامنے ہوگا يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْل تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا وہ کہیں گے قَدْ جَاَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ اہلِ ایمان بھی یہی الفاظ میں ذکر کریں گے رسالت کا اس بات اور کفار بھی کہیں گے الفاظ دونوں جگہ برابر ہیں قَدْ جَاَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ اہلِ ایمان ایمان کے ساتھ کریں گے فائدہ ہو رہا ہوگا اور کافر افسوس کریں گے کہ بے شک ہمارے رب کا رسکر انبیاء حق لے کر آئے فَحَلَّنَا مِن شُفَاء ہائے کوئی سفارش ہی ہے ہمارے لئے سفارش کر دیں اَوْنَ رَدُّ یا مہربانی کر کے ہم کو واپس جانے دیا جائے ہم اب پہلے والی حرکت دوبارہ نہیں کریں گے قرآن کہے گا قَدْ خَسِرُوا انْفُسَهُمْ انہوں نے اپنا سب کچھ نقصان کر لیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ دنیا میں تم نے اپنی طرف سے گڑھ رکھا تھا وہ سب وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور جو کچھ بھی اپنے دل میں انہوں نے تمنا عباندی ہوئی تھی وہ کچھ بھی ان کو وہاں حاصل نہیں ہوگا قَافِرُ دَعْوَانَ آنِ الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ